اسلام علیکم پرشتر میں ایک چھوڑی سی میں نے ویڈیو بنائی کہ میرے گرتے بال کیسے رک گئے ہیں تو اتنا اس کے اوپر رسپانس آیا اور اتنی کیوریز آئی میں نے کہا چلے آپ کے ساتھ تھوڑی سی اس میں ڈیٹیل سے بات کر لیں میں بھی آپ سب لوگوں کی طرح بہت زیادہ شیمپو اور کنڈیشنر یوز کرتا تھا اور سرسوں کا تیل بچپن میں جب تک امی کے میں کابو میں آیا انہوں نے لگا دیا اس کے بعد میں نے زندگی میں نہیں لگایا تو کوئی تیل نہیں کبھی لگایا تو بعد میں جیل شیل یہ وہ سب کچھ لگاتے رہے بال بہت تھا لیکن پچھلے پانچ چھ سال سے بال گرتے 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 گرتی یہ صورتحال ہو گئی کہ اب دو سال پہلے تک سیچویشن یہ تھی کہ میں صبح جب اٹھتا تھا تو میرا تکیہ بالوں سے بڑا ہوتا تھا واشروم نہا کے آتا تھا تو بالکل سارا واشروم میرا ٹاول ہر چیز بالوں سے بڑی ہوتی تھی تو بس یہی لگتا تھا کہ جیسے میرے چھوٹے دونوں بھائی بالکل فارغ البال ہو چکی ہیں ایک مجھ سے دس سال چھوٹا ہے ایک مجھ سے دو سال چھوٹا ہے لیکن وہ دونوں بالکل ان کے بال ختم ہو چکی ہیں اور میرے ان کے مقابلے میں تھوڑے بہتر تھے تو جب کسی نے پوچھنا کہ بال بچے کیسے ہیں تو میں نے یہی کہنا کہ بال تھوڑے ہی بچے ہیں اب تو میں ذنی طور پر تیار تھا کہ بس اب یہ چندنی نگل آنی ہے اور پھر ہم بالکل فارغ ہو جانا ہے اور پھر ٹوپی پہنیں گے یا گنج کو انجوائے کریں گے تو پھر کسی سیانے نے کہا کہ بھائی یہ جو کیمیکل ہم یوز کرتے ہیں دکانوں کے اندر بڑا خوبصور لکھا ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے یہ اس کے لیے یہ یہ کرتے ہیں وہ سب فراد ہیں وہ سارے بند کریں تو کیا کریں جناب تو تین کام کیے میں نے پہلے یہ کام کیا کہ سارے شیمپو جو کیمیکل والے تھے سب کچھ اور کنڈیشنر سارے اٹھا کے میں نے ٹریش کر دی ہے جان شڑا لی کوئی بھی کوئی بزار والا شیمپو وغیرہ یوز نہیں کیا اگلا کام کیا کیا کہ صبح اٹھ کے روزانہ نا یہ خالص سرسوں کا تیل خالص کولو والا خود نکلوا کے نا آپ بھی نکلوا لیں کیمیکل ڈالے ہوتے ہیں یا خوشبو ڈالی ہوتی ہیں وہ ہرگز نہیں لینا جو خالص سرسوں کا تیل ہے صرف آپ نے وہی لینا ہے سرسوں کا تیل اور روزانہ صبح میں سر میں لگاتا ہوں پہلے نہانے سے پہلے عام طور پر میں آدھا گھنٹہ پہلے سر میں لگا لیتا ہوں اس کے بعد کیا کرتا ہوں جب نہانا ہے نا تو سب سے سمپل یا تو بیبی شیمپو یا میں کسی اس لیے وہ یا رکھا نہیں یا کسی بھی کامپنی کا جس کے اندر منیمم کیمیکل ہو سب سے سستا شیمپو تو ایک ہرے والا شیمپو میں عام طور پر یوز کرتا ہوں یا کچھ آملہ بغیرہ کا شمپو جو آرگینک بیس ہے یا جس کے اندر کیمیکل فری ہے یا منیمم کیمیکل ہے اس سے تھوڑا ساب سردویں تو ایلویرا جل تازہ اگر آپ نے گھر کے اندر ایک ایلویرا کا پودا ہے تو اس کی یہ ایلویرا جل ہے اس میں سے یہ ڈائریکٹ جل نکالنی ہے اور یہ تھوڑی سی سرکیوں پر لگا دینی ہے اور ایزے انٹی سیپٹک آفٹر شیپ بھی یہ میں یوز کر لیتا ہوں زبردست چیز ہے اور یا دوسرے ہمارے دوست ہیں لاہور میں رہتے ہیں رہیم فریقی صاحب ان کی ایلویرا کی انہوں نے سب سے پہلے یہ نیچرل جل مجھے دی رہیم فریقی صاحب نے تو کبھی میں یہ یوز کرتا ہوں تو یہ بڑی زبردست ہے یہ اتنی بڑی انہوں نے مجھے بوتل مجھے گفٹ کی اور میں ان کا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا تو رہیم فریقی صاحب نے یہ مجھے بجوائی تو اس کو میں کبھی یہ یوز کر لیتا ہوں کبھی یہ میں تازہ یوز کر لیتا ہوں تو یہ ایلویرا بس میں لگاتا ہوں اور اس ایلویرا کو صرف بالوں پہ لگاتا ہوں نہانے کے بعد جب تھوڑا سا بال ڈرائی ہو جاتے ہیں تو چہرے پہ بھی لگا لیتا ہوں ہاتھوں پہ بھی لگا لیتا ہوں یہ دو چیزیں ہیں یہ تین چیزیں ہیں اب ویسے مرنگا کا بھی شیمپو آ رہا ہے تو وہ تھوڑے دنوں تک مرنگا کے شیمپو بھی لانچ ہو رہا ہے وہ بھی کیمیکل فری ہے اور اس کے بھی ایفیکٹ بہت اچھے ہیں پیچھلے دو سال سے اب سب برسات میں تھوڑے سے بال گرتے ہیں باقی میرے بال اب نہیں گر رہے بالکل میرے تکیہ کی اوپر بال نہیں ہوتے میرے واشنگ کی اوپر بال نہیں ہوتے میں کنگا کرتا ہوں تو برش کرتا ہوں تو ٹوٹ کے ہاتھ میں نہیں آتے بلکہ مجھے فیل ہو رہا ہے مجھے بہت سارے لوگوں نے بتایا کہ یہاں پیچھے میرا خاصا یہ چاند نکل آیا تھا اب وہ چاند چھپنا شروع ہو گیا ہے گروب ہونا شروع ہو گیا ہے بہت زیادہ گروب یہ پہلے بڑا ہو گیا تھا اب یہ گروب ہونا شروع ہو گیا ہے میں کبھی کبھار یہ بھی کرتا ہوں کہ یہ جیل کاٹ کے نکال کے اس کے اندر یہ تھوڑا سا اپنے توڑنے اندر سے نکل آتی ہے وہ ہی توڑ کے اس کے اندر اور تھوڑا سا ڈال کے بلینڈ کر لیتا ہوں تو اس کا میں ختم نہیں ہونے دے رہا تو جناب جی خوش رہے آپ کے بال بچے جو ہے نا وہ صحیح سلامت رہے اور جو سر کے اوپر بال ہیں وہ بھی کچھ بچ جائیں جو آپ کے بال ہیں وہ آپ سے پیار کریں محبت کریں اور فیملی جو ہے نا آپ کی خوش و خرم رہے خوش رہے ہیں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ